میں تو امتی ہم اے شاہے توقل کرنے والا شخص وہ ہے توقل کرنے والا شخص وہ ہے جس کی حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو دیکھو میری بات عادر کیوں ایک آدمی کا توقل اس وقت تک ہے جب تک اس کی حاجت اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو اگر اس کی حاجت اللہ کے غیر پر ظاہر ہو گئی اس کا توقل ختم ہو گیا توقل ایک راز ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان توقل دیکھو اس حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لئے تجارت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے کے لئے تجارت ہے نہیں تیارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لئے ہے ہماری بات بہت توجہ جائے گی ہماری بات بہت توجہ جائے گی تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لئے ہے اگر آپ کو اس سے بھی اختیار نہیں کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ کچھ نہیں کرتے چلو کہ مدد کرو آپ کا اسباب اختیار نہ کرنا اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کرنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو فقراء سوال کرتے ہیں ان کے اندر سے کمانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ کمانے کی استعداد اس لئے ختم ہو جاتی ہے کہ سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں سائل پر یہ بہت ڈرنے کی باتیں سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ توقل اسباب کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر توقل تو یہ ہے کہ تم اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو توقل کرے وہ سب کی اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء ان میں توقل نہیں تھا کہ یہ اسباب اختیار کرتے تھے یہ اسباب اختیار کرتے تھے ان میں توقل نہیں تھا اس لئے یاد رکھو کہ توقل اسباب کی اختیار کرنا توقل کی خلاف نہیں اسباب سے امید کرنا توقل کی خلاف ہے کیونکہ اسباب اللہ کا غیر ہیں اور توقل کا تعلق اللہ کی ذات سے